ولی فقی ایک ملک کا سیاسی عوضہ ہے سیاسی عوضہ ہے ولایت فقی ایک پڑوشی ملک کا ایران کا پارلیمنٹ سے پاس چھدہ آئین کا حصہ ہے ایک وہ اس کو روحانی پوتا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے پاکستان میں ایک گناہگار مولوی کو نام جہاد کو یہاں پہ امام بنا کے پیش کر دیا گیا ہے یہاں پہ عام جو ہمارے بیروکریٹ سمائے دارے بیٹھے وہ سب بھی جارے سے ہوئے کہ پتہ نہیں شیعوں کا واقعی امام ہے تیرنا چور دعا گئی بھائی کوئی ان کو بتائے یہ روحانی عوضہ نہیں ہے یہ ان کیا سیاسی عوضہ ہے ایران کی پارلیمنٹ سے پاس عوضہ ان کا ایک سیاسی لیڈر ہے جیسے ہمارے سیاسی لیڈر صاحبان ہے پاکستان میں بیسا ہی لیڈر ہے وہ ہے ایران کے شیعوں کا وہاں پہ لوکل لیڈر ہے اس عوضے کو یہاں پہ زبردستی مسلط کر کے شیعت کا اصل چہرہ بگڑا جا رہا ہے اور میں صحیح حیران ہوں بار بار اداروں کی آنکھیں اتنی بڑ کہ جب آپ انقلاب آئے گا پاکستان میں انقلاب آئے گا اب آسان انقلاب کھپے جاؤں کٹی سے جو انقلاب ہوں ہاں معاشی انقلاب بنا چاہیے خوشحالی کا انقلاب آنا چاہیے پاکستان میں کس چیز کا انقلاب لانا چاہتے ہیں یہ نام نے ہاں دین محمد والے محمد کے بھی جو غدار ہیں جو اس ملک کے بھی غدار ہیں کس چیز کا انقلاب لانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ شاید ابھی تک اداروں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کرنے انقلاب کون سا لانا ہے یہاں پہ اتحاد پر مسلمین اگر اتحاد پر مسلمین کے سب سے پڑے دائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کے دہشت گد بن کیوں ہیں سب کے بنے ہوئے یعنی کوئی خطرہ ہے پھر ٹیننگ سینٹر کیوں کھولے ہوئے ہیں ان سب کے یعنی کوئی خطرہ ہے ان کو تبی تو یہاں پہ لوگ ٹرین کیے جا رہے ہیں پھر اتحاد کیسا اگر اپس مسلمان پارے میں بھائے رہے ہیں جو اتحاد پر مسلمین کہیں میں اٹھائے ہو وہ ٹیننگ سینٹر چھو کھولی اٹھائے ہو یہ کیا جلائے تیار پہ کیوں کھول سلمان نے جلائے اور آسان جلائے یہ سوال آتے ہیں ہمارے ہزاروں سے ان کو سوچنا پڑے گا حکومتوں کو سوچنا پڑے گا